اور اس کا تمام سامان خدام حضرات کی تحویل میں رہتا ہے یہی خدمت کرتے ہیں پھول اور سندل چڑھاتے ہیں اور زائرین کو سلام و زیارت کراتے ہیں غلافوں اور چادروں کا چڑھانا اور اتارنا انہی کے ذمہ ہے پچیس اور چھبیس لجب کو آپ کا عرص بڑی دھوندھام سے منائے جاتا ہے آرکارڈ کا دالان گمبت کے جنوبی حصے میں یہ سنگ مرمر کا دالان ہے جس کو نواب آرکارڈ نے سن بارہ سو سات ہجری میں تعمیر کر آیا اسی کے ساتھ لگا یہ دوسرا دالان زائرین کے لیے بنایا گیا ہے اس دالان کا اگلا حصہ غریب نباس کے خادم نے بنوائے اور اندرونی سہدری جاگیردار باریس محمد خان صاحب نے بنوائی مسجد شاجہان یہ آلی شان مسجد شاجہان کے حکم سے تعمیر ہوئی جمعہ کی نماز اس مسجد میں بڑی عقیدت اور احترام سے ادا ہوتی ہے اس لئے اس کو جامعہ شاجہانی بھی کہتے ہیں اس کا طول شرعی ستانوے گز اور ارض ستائیس گز ہے مزار اقدس کا دروازہ مسجد کی محراب سے بلکل سامنے نظر آتا ہے شاہی وقتوں سے ہی یہ قائدہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے دن یہاں چار دفعہ توپے داغ جاتی ہیں اول خدبہ شروع ہونے سے پانچ منٹ پہلے دویم خدبے کے وقت سویم اقامت کے وقت اور چہرم سلام کے ساتھ جنتی دروازہ گمبت شریف کے مغرب میں یہ چاندی کا دروازہ ہے جسے جنتی دروازہ کہتے ہیں یہ سال میں صرف چار مرتبہ کھلتا ہے دونے دن پر عرص غریب نواز پر انتیس جمادیو ثانی سے چھے رجب تک اور غریب نواز کی پیر و مرشد حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی تاریخ چھے شبوال کو کھولا جاتا ہے چلہ بابا فرید یہ وہ مقام ہے جہاں بابا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے چلہ کشی کی تھی یہ حجرہ شریف سال میں صرف ایک بار پانچ محرم الحرام کو کھلتا ہے احاتہ چمیلی یہ احاتہ چمیلی ہے جس میں غریب نواز کی بیویوں کے مزارات ہیں دیواروں پر چمیلی کی بیلیں چھائی ہوئی ہیں اسی لیے اسے احاتہ چمیلی کہتے ہیں چشمہ رحمت نیچے جنوب کی طرف ایک گہری کھائی ہے جو جھالرہ کے نام سے مشہور ہے یہ بھی غریب نواز کے خاص تصرفات میں سے ایک ہے کہتے ہیں پانی کا کتنا بھی قہد پڑ جائے لیکن اس بابلی میں پانی برابر رہتا ہے چار یاری ان چار یاروں کی تفصیل یوں ہے کہ یہ بزرگان جن کے اسمائے گرامی ہیں حضرت امام الدین بن نظم الدین تمشق رحمت اللہ لے حضرت نیاز اللہ بن شفیق رحمت خوراسانی رحمت اللہ لے حضرت شہاب کوفی رحمت اللہ لے اور حضرت وجودین بن شیخ سلیم تیفر رحمت اللہ لے یہ چاروں بزرگ غریب نواز کے ہمجلیس اور ہم مقتب تھے اور